نمشکار دوستو آج کے پولٹیکل اسٹوری میں ہم بات کریں گے ایک ایسے نیتا کی جو راجنیتی میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے راجنیتی سے دور دور تک کوئی مقصد نہیں تھا راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں تھا صرف اپنی نوکری میں خوش تھے کیونکہ نوکری ہی اتنی بڑی ہاتھی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چودری عجیت سنگھ کی جو بادپت سے لگاتار سانسد رہے چار بار کیندریہ منتری رہے اور کئی بار انہوں نے الگ الگ پریوب کرنے کی کوشش کی لیکن جب کچھ نہیں چلا تو آخر میں اپنی پارٹی بنائی اور جس پارٹی کے ساتھ بھی سوٹیبل لگا اس کے ساتھ گٹوندن کیا اور ہر بار لوگ سوا بھی پہنچے اور ایک ایسے نیتا کی جو صرف دو سانسد کے دم پر کیندریہ کرشی منتری بن گئے تھے تو چودری عجیت سنگھ کی جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے وہ سن کر بڑے بڑے آدمی یہ سوچنے لگے کی بات کئی میں اتنے پڑے لکھیں نیتا تو بہت کم ہوئے ہوں گے اور یہی حقیقت ہے جتنے پڑے لکھیں چودری عجیت سنگھ ہے اتنا شاید ہی کوئی پڑا لکھا ہو نیتا اور بہت کم نیتا اتنے پڑے لکھیں ملتے ہیں لخنو یونیورسیٹی سے بی ایسی آئی آئی ٹی کھڑکپور سے بی ٹیک اور پھر امریکہ میں ایلینیوس یونیورسیٹی سے ماسٹر آف سائنس ماسٹر آف سائنس ایلینیوس یونیورسیٹی سے کری پیتا جی بھارت میں کسانوں کی لڑائی لڑ رہے تھے اور یہاں پر پردھان منتری بھی بنے اور کافی وقت تک الگ الگ ویبھاغوں میں منتری رہے اتر پردیش کے مکھے منتری بھی رہے ان کے پیتا چودری چرند سنگھ لیکن بیٹے کا راجنیتی کی طرف کوئی بھی جھکا ہو نہیں تھا اور پیتا نے بھی کبھی پریشر نہیں دالا بیٹے پر لیکن ایلینیوس یونیورسیٹی سے ایم ایس کرنے کے بعد چودری اجید سنگھ کے ہاتھ وہ اپورچونیٹی لگی جو بہت کم بھارتیوں کے ہاتھ لگی تھی جو بھارت کا پہلا بیچ ویشم پرتشتھد سوفٹ ویئر کمپنی آئی بی ایم میں گیا تھا اس میں ایک تھے چودری اجید سنگھ تو چودری اجید سنگھ وہ شخص بھی ہیں جو آئی بی ایم میں کام کرنے والے پہلے بھارتیوں میں سے ہیں امریکہ میں نوکری لگی اور نوکری میں خوش بھی رہنے لگے اپنی وائف کے ساتھ امریکہ میں ہی رہنے لگے چودری اجید سنگھ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے سال 1986 میں پتا چلا کہ پیتا جی بیمار ہے اور بہت بیمار ہے تو نوکری چھوڑ کر ہندوستان واپس آنا پڑا تب لیپ ٹوپ اس طرح سے نہیں تھے اون لائن ورک کا کوئی کلچر نہیں تھا تو نوکری چھوڑ کر ہی آنا پڑا پتا جی کی دیکھ رہے کرنے لگے اور ایک سال کے بعد واپس جانا چاہتے تھے لیکن چودری چران سنگھ کے سمرتھک اڑ گئے نہیں جی اب آپ کو نہیں جانے دیکھیں چودری چران سنگھ تو نہیں رہے اب ہمارا ہے ہی کون آپ ہی ہمارے مدے اٹھا سکتے ہیں کسانوں کے آواز بنیے کسانوں کے مدے اٹھائیے جب چودری چران سنگھ کے سامنے چودری چران سنگھ کے سمرتھک رونے لگے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے کوئی تو ہمارا ہونا ہی چاہیے لوگ سبا میں جو ہمارے لئے بولے پھر چودری چودری چران سنگھ ہونا ایموشنل لیول نہیں جا سکے واپس اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان لوگوں کی آباز اٹھائیں گے ان لوگوں کے لئے چناؤں بھی لڑیں گے اور ان لوگوں کے لئے سرکاروں میں بھی رہیں گے جس کے بعد شروع ہوا ان کا راجنیتک سفر جو 1989 سے 2014 تک رہا 2014 میں وہ اپنا آخری چناؤں ہارے تھے اس کے بعد 2019 میں کافی نیرو مارجن سے ہارے لیکن 2014 تک جو ان کے کریئر کا پیک تھا راجنیتک کریئر کا پیک وہ ہو چکا تھا اور اپنے راجنیتک کریئر کے پیک میں ان سے بڑا نیتہ نہیں تھا پششی میں اتر پردیش میں وہ ایک ایسے نیتہ تھا جو صرف دو سانس تھے ان کے 1929 کے عام چناؤوں میں لیکن اٹل ویہاری واج پہ ان کا اتنا سممان کرتے تھے کہ ان کو بلایا اور دو سانسدوں کے دم پر کریشی منتری بھی بنا دیا باقی پارٹیاں جن کے پاس ساتھ ساتھ آٹھ 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 سانسد تھے وہ دیکھتے رہ گئے کہ کیسے ایک دو سانسد کی پارٹی کا نیتہ کریشی منتری بن سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے بہت سے موقع آئے پھر پاچ سانسدوں کے دم پر کونگریس کی سرکار میں ایوییشن منتری بنے ناغریک اوڈین منتری بنے اور ان کو ایک ایسا ناغریک اوڈین منتری مانا جاتا ہے جس نے ائر انڈیا کو گھاٹے سے نکال دیا تھا جب ان کا کاریہ باہر تھا تو انہوں نے گھاٹے سے نکالا اور جو پی ایم موڈی دو جار چودے کے بعد موجودہ سرکار نے کہا تھا کہ ہوای چپل والے کو بھی ہم ہوا میں اڑائیں گے اس یوجنا کی شروعات بھی چودری عجید سنگھ نے کی تھی نام تھا اڑان بس اس کا نام بدل دیا گیا اور وہ اس طرح سے کبھی سکسسفل بھی نہیں ہو پائی جس ترجو کھاکا چودری عجید سنگھ نے اپنے کیندری اوڈین منتری رہتے ہوئے کھیچا تھا اس کے علاوہ جب ادیوگ منتری بنے تو پشچی میں اتر پردیش کے اور باقی کے گنہ کسانوں کی قسمت ہی بدل دی جو چالیس کلومیٹر کی دوری پر مل ہوتا تھا اس کو پچیس کلومیٹر کی دوری پر لے آئے اور اتنے مل لگوائے کی کسانوں کیا وقت ہی بدل گیا اور یقینا کسانوں کی آئے کو خاص کر کی گنہ کسانوں کی آئے کو دھگنی کرنے والا اگر کوئی شخص کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی چودری عجید سنگھ تو یہ ویڈیو تھی چودری عجید سنگھ کے بارے میں کیسے ایک شخص جو آئی آئی ٹین تھا جو امریکہ میں آئی بی ام میں نوکری کرنے والے انڈیا ان کے پہلے پیچ میں سے تھا وہ انڈیا آیا کیونکہ پتا جی بیمار تھے لیکن پھر پتا جی کے سمرتھکوں نے جانے نہیں دیا اور جب پتا جی کے سمرتھکوں نے جانے نہیں دیا تو اس نے یہی پر کھوٹا گارڈ لیا اور دیش کے بڑے بڑے راجنیتک دلوں سے ان لوگوں کے لیے لڑا بھی اور کئی موقعوں پر جیتا بھی تو چلیے دوستو میں چینو دھیا فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے دا چودری کے ساتھ جیم آتا دی